اسلام علیکم ویورز سوٹزر لینڈ سے محمد ایوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج غاز کے جو ٹاپکز چونہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک یو ایس وومن کنولٹیڈ ٹو اسلام آفٹر واشنگ ارتوگرال غازی ڈراما آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ترکی کا بہت مشہور ڈراما ہے ارتوگرال غازی جو کہ پاکستان میں بڑا مقبول ہوئے اور اب اس کی شورت دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکی ہے اس میں عام بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مہین بات آپ تک پوچھانا چاہتا ہوں بالکل صحیح تاکہ مطلب ہے کوئی شک نہ رہے تو یہ ہے کہ اس عورت نے یہ اسلام جو ہے قبول کیا ہے اس ڈرامے کو دیکھ کر مسلمان تو کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن اس ڈرامے سے متاثر ہو کر اس عورت نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ ساری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے یہ ریاستہ ہے متحدہ امریکہ جو ہے اس کے شمال کی طرف نارتیش کی طرف ایک ریاست ہے وسکنسن وہاں کی رہنے والی ہیں ساٹھ سال عمر ہے اور یہ جو وسکنسن سٹیٹ ہے امریکہ کی اس کے دائن طرف شمال کی طرف دائن طرف جو ہے وہ مشیگن ہے اور بائن طرف جو ہے وہ منیسوٹا ہے مجھے بھی ان ریاستوں سے گزرنے کا موقع ملا بہرحال میں تو رات بھار کے لیے آگے گیا تھا پھر مجھے واپس آنا پڑا پہ وجہ تو یہ بیچ میں ایک بات آگئی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ انہیں تائیخ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا پہلے ہی جس کی وجہ سے ان کی توجہ اس طرف ڈرامے کی طرف مبزول ہوئی اور کہتی ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں جاننے کا اور اس کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو ہمیں پتا ہے کہ دوبارہ جو اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن ریسر ایکشن جو ہے ریسر ایکشن جو ہے تو اس کے بارے میں تو یہ ڈراما جو ہے وہ اسی یہ کھیل جو ہے ڈراما جو ہے اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ ارتوبرل جو ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ تیرمی صدی میں سلطنت عثمانیہ کی قیام سے پہلے کی کہانی سناتا ہے یہ ایناتولیہ میں یہ ترکی کا شہر ہے اس میں سلطنت کے پہلے رانوہ کے والد ارتوبرل غازی کی جد و جد کی مثال دی گئی ہے تو تاریخی طور پر ان لوگوں کے لئے جن کو نہیں پتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سلمان شاہ جو تھے وہ ارتوبرل غازی کے والد تھے اور عثمان شاہ اول کے دادہ تھے عثمان شاہ اول وہ ہیں جنہوں نے دولتے عثمانیہ کہہ لیں عثمان ایمپائر کہہ لیں اخلافت عثمانیہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد رکھی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں محید عربی کے مقالموں کی وجہ سے بہت متاثر ہی اور زندگی کو ایک نیا معنی ملا ہمیں پتا ہے کہ محید عربی ابن عربی جو ہے بہت بڑے فلسفر تھے اور دنیا اسلام میں بعض انہیں مجدد بھی مانتے ہیں انہیں بہت سوچنے ہیں اور بعض قاتل رونے پر مجدد کر دیا ان کے مقالموں نے اتنے زبدست مقالمیں ہیں وہ جو ہیں وہ کیتولک ہیں کیتولک تھیں کہنا چاہیے ایک بیپٹس کیتولک انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن جو انگریزی میں کئی بار پڑھا ہے اور اب میں نے پہلے فلسف میں ترکی جانا ہے اور وہاں پر ہی میں نے رہائش رکھنی ہے خیر یہ تو ترکی ڈرامے سے متاثر ہوئی ہیں ویسے عیسائیت اور یہودیت کے بعد امریکہ میں اسلام تیسرا بڑا مذہب ہے بیس ستاروں کے ایک مطالعے کے مطابق امریکہ میں تین شہر اپنی تالیس ملین مسلمان رہتے ہیں جو کہ پوری ریاست جو ہے یعنی یو ایس اے کا ایک شہر ایک فیصد بنتا ہے یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے کہ دوست اب آپ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور جو نئے دوست آئے ہیں وہ اس کو کر دیں کیا نام ہے پریس کر دیں بیل آئیکان کو اور سبسکرائب بھی کر دیں اور دوست جو ہیں ایسا زہر شیئر کو وہ تھم آپ کا جو نشان ہے اسے بھی پریس کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک شہر یا ایک فیصد عبادی جو ہے امریکہ کی وہ مسلمان ہے تو اس میں سے جو پچاس فیصد ہیں وہ وہیں پر پیدا ہوئے اور باقی غیر ملکی ہیں اور میں پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ افریقہ سے گئے اور سب کانٹینٹ سے بھی بہت سے لوگ جا چکی ہیں تو ان سب میں یعنی سو فیصد عبادی جو ہے مسلمانوں کی اس میں سے چیسی فیصد کے پاس امریکی شہریت ہے تو ختیجہ نے سیدھی اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایسی تاریخ تھی جس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی تھی مجھے نئی تاریخ سیکھنے کا پسند ہے میں نے مذہب کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی پہلے اس ڈرامے نے میری آنکھیں کھول دیں تاریخ میں میرے تجسس نے مجھے ارتبالگازی سیریز سے جوڑ دیا اور سیریز دیکھنے کے بعد میں اسلام قبول کر چکی ہوں مجھے اب ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالات کے جواب مل گئے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اپنے علاقے کے قریب ایک مسجد کی میں نے تلاش کی وہاں پر پہنچی تو نوازی مجھے دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کون آگئی ہے یہ خاتون مسجد میں تو وہ کہتی ہے کہ مہدہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی دن مسلمان ہو گئی تھی بہرہ دوستوں کو انہوں نے غیر متوقع رد عمل ملا جو کہ اس سوسائیٹی میں عموماً ہو جاتا ہے کہتی ہے کہ خیر میں اب لوگوں سے اس مسئلے پر بات نہیں کرتی میں ان کے اعتقادات جو فیتھ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں تو مداخلت کرتی نہیں اور سولونوں لوگوں کو بھی میرے معاملات میں مذہبی معاملات یا تقادات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ان کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں چھے بچوں کی والدہ ختیجہ نے بتایا کہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بچے ترک شوز دیکھتے ہوئے قدر رک جاتے ہیں جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رک جاتے ہیں تو ہاں البتہ چھوٹے بیٹے کو پتا ہے کہ میری امی جو ہیں بول ان کے وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک دن پوچھیں گے اصل بات تو یہ ہے دوستو کہ دین حق کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا میں لڑائی جگڑے ختم ہو امامن کا بول بالا ہو اور اپنے خالق سے مضبوط تعلق قائم ہو آمین آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھیں ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائیں خدا حافظ اور آخر پر ترکی اور پاکستان کے درمیان جو تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے پاکستان زندہ باد